الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والبوصلین اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ الحمدللہ عزیز و دل ایک مرتبہ پھر نیا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں سبق نمبر چھے سبق نمبر چھے ایک قسم سے ایک لحاظ سے دکھا جائے تو یہ جو ہے تختی نمبر ایک سے لے کر پانچ کا سنجھ مجموعہ ہے یعنی اس میں تختی نمبر ایک بھی ملے گا کیونکہ الفاظ و قیدائی کے حوالے سے بہت خاص خیال رکھنا ہے نمبر ایک تیسری تختی بھی ملے گی خاص کر کے حرکات کے حوالے سے اور تختی نمبر چار ان کو حرکات کو کھینچنا نہیں ہے اس کے حوالے سے اور تختی نمبر پانچ بھی اس تختی نمبر چھے میں ملے گا تو الحمدللہ اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اور مہین چیز سب سے پہلے میں آپ آپ کو میں نے پہلے بتا دیئے کہ مخارج یعنی الفاظوں کی ادائی کا آپ نے بالکل خاص خیال رکھنا ہے سا کو سین نہیں پڑھنا ہے اور ازا کو غال نہیں پڑھنا ہے اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے تو آئیے آپ اتنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون زبر نا زبر نزا لاب زبر نزال جس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اور ہجی کا طریقہ بھی آپ نے یہاں سے مطلب سطافت نمبر چھے سے یا ہجی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ سیکھتے جائیں تاکہ ہم بجلے تقریب میں پڑھتے آ رہے تھے کہ ایک کلمہ تھا پھر دو کلمہ اب یہاں آپ کو جو ہے تقریباً تین کلمہ چار کلمہ ملیں گے اس طرح جی تو اس کی ہجی کرنا ہے ہجی کرنے کا پہلے پیدا کرتی یہ ہے کہ آپ ایک دم ہجی نہ کریں ایک الفاظ ہجی کریں اس کو پھر روہ پڑھیں پھر دوسری الفاظ پڑھیں پھر اس کی جو ہے روہ پڑھیں تیسری الفاظ پڑھیں اس طرح آپ نے ملا کے جانے ہے یہ کا مطلب مطلب یہ ہے کہ ملانا تو اس چیز کا آپ نے خیار لکھنا ہے آپ بنا ہے اپ ذنی اس کو پڑھیں port اپ місہ خلاقا صاد زبر صاد دال زبر دا صاد قاف زبر قا صدا قا یا زبر یا دال زبر دا يدا قاف زبر قا یا دا قا یا بلکل آپ نے ٹھہر ٹھہر کے ہجے کرنا ہے جلدی یہ دنا کریں با زبر با لاب زبر لاب بلا غاین زبر غا بلاغ طا زبر طا با زبر با طاب عاین زبر عا طابعا طا حروف مستلیم سین اور غاین برف مستلیم سینے کہاں انہیں پڑ پڑنا ہے ہمیشہ ہر حالت میں تو آئی ایم اب تختی تختی کے لائن نمبر چار میں دے حا زبر حا مین زبر مین حامید دال زبر دا حامید خا زبر خا طا زیر طی حطی فا زبر فا خطی فا مین زبر ما لاغ زیلی ملی کاف زیر کی ملی کی تا زبرتا زیر زی تازی دال زیر دی تازی دی تو آئیے اب ہم آگے ارامہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاجیدو یا لیجو اپنی لائن سی پیج کے لائن نمبر آخر میں نمبر نافاغ ساماد غداب لعیب اذون کتوب لائن نمبر آخری درجات قرادات علاقات سفرات سفرات شجاعت خطاعت تو یہ تا آج کا ہمارا سبق اور کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی یہ کی حوالے سے رما کی حوالے سے بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے ہم اشکیجئے انشاءاللہ عزو و جل اللہ تبارک و تعالی سے دعائے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین لجاہ النبی العمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ